اور اب آپ کو بتائیں کہ میٹرو آرنج ٹرین منصوبے کو بزلی کی سپلائی دینے والا گریڈ غیر فال ہو چکا ہے میٹرو ٹرین اور ڈپو کو بزلی کی سپلائی کے لیے سنگ پورا کے مقام پر گریڈ بنایا گیا قوانین کے برعکس گریڈ کو رہائش عبادی میں تعمیر کیا گیا گریڈ کے چاروں اطراف میں اتحال چار دیواری ہی نہ کی گئی اس حوالے سے مزید جانیں گے لہور نیوز نمائندہ شیخ زین سے شعبے میں پاکستان میں بننے والا سب سے مہگا ترین پروجیکٹ میٹرو آرنج ٹرین منصوبے کے جس بھی پیکج پر نظر دھڑائی جائے تو وہاں پر مسائل ہی مسائل ہیں دو پیکجز پر تعمیراتی کام بند ہے اور باقی جو پیکجز ہیں وہاں پر کام رکا ہوا ہے ہم اس وقت موجود ہیں پیکج 3 میں جہاں پر میٹرو آرنج ٹرین کو بجلی کی سپلائی فرام کرنے کے لیے گریڈ سٹیشن بنایا جا رہا ہے سنگ پورا کے مقام پر اس گریڈ سٹیشن کو مکمل کرنے کے لیے 31 مارچ 2018 کی ڈیل لائن دی گئی تھی اور سابق جو اس کے چیئرمن سٹریننگ کمیٹی تھے اورنج ٹرین کے خواجہ احمد آسان انہوں نے اپنی اس میٹنگ میں یہ حکامات جاری کیے تھے کہ 31 مارچ تک اس کی جو تعمیر ہے وہ بھی مکمل کر لی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو فعال بھی کر دیا جائے مگر آج تک یہ جو گریڈ سٹیشن ہے جو کہ اورنج ٹرین کے لیے سنگ پورا کے پاس پنایا جا رہا ہے یہ ابھی تک ادھورا ہے آپ میرے اکا میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گریڈ سٹیشن کے اوپر جو پول ہیں یہ لگا دیے گئے ہیں جو وائننگ ہے وہ کر دی گئی ہے مگر ابھی تک یہاں سے بجلی کی سپلائی شروع نہیں ہوئی اور نہ ہی اس گریڈ سٹیشن سے جو میٹرو اورنج ٹرین کا ٹریک ہے تو اس کو ابھی تک اسے سپلائی دی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ بھی ایک منصوبہ ہے یہ بھی التوا کا شکار ہوتا نظر آ رہا ہے اگر گریڈ سٹیشن بنانے کے قوانین کے حوالے سے دیکھا جائے تو کسی بھی رہائشی امارت میں یہ گریڈ سٹیشن نہیں بنایا جا سکتا مگر گردو نوا میں دیکھا جائے تو رہائشی امارتیں موجود ہیں اور ایک پورا بازار سجتا ہے ایک اور فلوز جو کہ سیول ورک کے حوالے سے دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس گریڈ سٹیشن سے ملہکہ کسی بھی جگہ پر چار دیواری نہیں کی گئی یہ آپ میرے دائیں جانب دیکھ سکتے ہیں کہ جو گاڑیاں ہیں وہ کھڑی ہیں اور یہاں پر جو کنسٹرکشن کمپنی ہیں ان کی جانب سے جو حفاظتی دیوار ہے وہ بنائی جانی تھی مگر ڈیڈ لائن بھی گزر گئی اور ابھی تک یہاں پر حفاظتی دیوار بھی نہیں بنائی گئی اس طرح یہ جو میٹرو اورنسٹرین کا گریڈ ہے سنگ پورا والا جہاں پر ہم موجود ہیں یہ ابھی تک ادھورہ ہے اس کا تعمیراتی کام مکمل نہیں ہو سکا ڈیڈ لائن گزر چکی ہے اور اس کے ساتھ حفاظتی دیوار نہ ہونے کی وجہ سے اس گریڈ کو بھی خطرات لاحق ہیں کہ اگر یہاں پر ٹیسٹنگ کے لیے بجلی کی سپلائی دی جاتی ہے تو خدا نہ کرے اگر کوئی شخص یہاں پر آتا ہے تو اس کو یہ بجلی کی وجہ سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور خدا نہ کرے کوئی جان بھی ضائع ہو سکتی ہے مگر موجودہ صورتحال میں دیکھا جائے تو سنگ پورا کے قریب جو گریڈ بنایا گیا ہے یہ ابھی تک غیر فعال ہے اس کا تعمیراتی کام ابھی تک مکمل نہیں کیا جا سکا اور جو نجی کنسٹرکشن کمپنی ہیں اس نے یہ کام یہی پر ادھورہ چھوڑ دیا ہے